مقصود نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کاؤنسل کے اپیل پر وقفے کے بعد سماد ہم پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے ہیں یہ اپیلیں سماد کے لیے منظور کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی یہ ریمارکس ہیں صرف سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کی حد تک فیصلے موطل کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی زانب سے یہ رمارک سامنے آئے ہیں مقصوص نشستوں سے متعلق سونی اتحاد کانسل کے اپیل پر وقفے کے بعد ہم پشاور ہائی کوٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کر دیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی زانب سے یہ رمارک سامنے آئے ہیں کمیشن کمیشن کا فیصلہ معتل کر دیتے ہیں یہ اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں صرف سنی تحاد کانسل کی مقصود نشستوں کی حد تک فیصلے موطل کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اہم ریمارک سامنے آئے ہیں ان کی زائنب سے کہا گیا ہے کہ ہم بشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی زائنب سے یہ رمارک سامنے آئے ہیں کہ ہم بشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیتے ہیں سپریم کورٹ نے بشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی زانب سے یہ رماق سامنے آئے ہیں کہ ہم پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیتے ہیں سپریم کورٹ میں سنی تحاد کاؤنسل کو مقصود نشستے نہ دینے کے خراب یہ کیس کی یہ سماق تھی جس پر سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی زانب سے یہ رماق سامنے آئے ہیں کہ ہم پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سے یہ سماعت کر رہا تھا اور اس سے قبل ای سی پی نے سنی تحاد کاؤنسل کو مقصود سے نشستے نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا پھر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چلا گیا تھا اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا تفصیلہ جانتے ہیں حاشر احسن سے حاشر بتائیے گا جی بلکل سنی تحاد کاؤنسل کی جانب سے یہ درہاس دیگی تھی محسوس نشستوں کے حوالے سے اس حوالے سے آئی درہاس پر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر تین رکنی بینچ کی جانب سے جو ہے وہ اس درہاس پر سماعت کی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے ابتدائی طور پر سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے جو محسوس نے اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حلاف درہاس دی تھی وہ عدالت کی جانب سے درہاس جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے تھے سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ اس کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم وہ فیصلے جہاں وہ محتل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کیس کو آئندہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا آج صبح جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوئی اور جہاں پر جسد منصور کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کی جانب سے اس کیس بقائدہ طور پر جو ہے وہ سماعت کی گئے اور یہاں پر عدالت کی جانب سے رمارک جیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا جو حق ہے وہ کسی دوسری جماعت کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے اس کے ساتھ عدالت کی جانب سے جو محسوس نشستوں کی تقسیم تھی اس حوالے سے بھی بقائدہ طور پر سوالات اٹھائے گئے عدالت کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ محسوس نشستیں جو کہ اس وقت مطلب دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر بانٹ گئی ہیں ان سیاسی وہ جو نشستیں ہیں محسوس نشستیں اور سپیشلی ہواتین اور جس میں اکلیتیں بھی شامل ہیں ان نشستوں کا اب دوبارہ جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہوگا کہ آیا وہ نشستیں جو ہیں وہ دوبارہ واپس لے کر جو سنی تھا کونسل ہے اس کو تقسیم کی جائیں گی ہیں اس حوالے سے کیا کیا جائے گا لیکن ابتدائی طور پر اس کے ساتھ آج جیسے ہی سماعت شروعی تو یہاں پر اس سے قبل جو وہ استعداہ کی گئی کہ یہ جو سماعت ہے یہ بجائے تین اکنی بینچ کے جو ہے وہ پانچ اکنی بینچ سنے تھے جس پر جس منصور علی شاہ جو ہے ان کی جانب سے عدالت کے اندر یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ ابتدائی طور پر جو وہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ درہاز جو کہ سنی تھا کونسل کی جانب سے دی گئی ہے یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں اور اب عدالت کی جانب سے اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سنی تھا کونسل کی جانب سے جو درہازتیں عدالت کے اندر دی گئی تھی اس حوالے سے کہ پشاور ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ معتل کیا جائے تو عدالت کی جانب سے یہ جو درہازتیں ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں اس کے ساتھ جو ہے عدالت کی جانب سے دونوں جو فیصلہ الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ معتل کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کی جانب سے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ کیس جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر جو ہے وہ کیا جائے گا اور جلد اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنائے جائے گا کیونکہ صبح جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ج وہ اس کیس کو سن کر جلد اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سننا کرنا چاہتے ہیں اور آج ابتدائی طور پر عدالت کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی جو درہاستیں ہیں وہ قابل سماعت قرار دی گئی ہیں اور درہاستوں کو سماعت کے لیے جو ہے وہ منظور کر لیا گیا اور عدالت کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بھی معدل کر دیا گیا ہے حاشر اس پہ بتائے گا کون کون فریق تھے آج کے سماعت پہ اور کیا وہ سپریم کورٹ کو قائل نہیں کر پائے جی بلکل سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ درہاست دی گئی تو یہاں پر عدالت کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ جو کیپی کے گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی جو ہے کیپی کی جانب سے بھی یہ درہاستیں ہیں وہ عدالت کے اندر دی گئی تھی اور مجموع کی طور پر دو درہاستیں دی ہے کے اندر محسوس نجیدوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی کی صدح پر محسوس نجیدوں کے حوالے سے یہ درہاستیں دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج ابتدائی طور پر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا اور جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دونوں درہاستیں ہیں وہ منظور کی جاتی ہیں آپ آئے صبح جو ہے وہ یہاں پر جو فیصل صدیقی جو جو درہاس گزواروں کی جانب سے وکیل تھے وہ عدالت کے اندر جب پیچ ہوئے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ محسوس نشستے جو ہیں وہ سنی تھات کونسل کا جو ہے وہ حق بندی ہے اس حوالے سے عدالت کی جانب سے مطلیف سوالات بھی اٹھائے گئے اور حاصل طور پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کیونکہ محسوس نشستے جو ہیں وہ جنرل نشستوں کی بنیاد پر جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں تو اگر ایک جماعت کو تریاسی نشستے ملی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی محسوس جو نشستے ہیں وہ دوسری جو مطلیف جماعتیں ہیں اس کے اندر جو وہ تقسیم کر دی جائیں اس حوالے سے پی ٹی اے کی جانب سے یعنی سنی تھات کونسل کے نام سے کیونکہ ان کے اندر ان کے ارکان جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے تو اس حوالے سے کہا گیا کہ سنی تھات کونسل کی جانب سے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایٹی تھری جو ہیں وہ جنرل نشستے بندی ہیں تو اس حساب سے تئیس محسوس انشستے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر بندی ہیں سنی تھات کونسل کی تو اس حوالے سے بھی عدالت کے جانب سے جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے ابتدائی طور پر سماعت کے بعد جو ہے وہ کیس کی سماعت کے اندر وقفہ کیا گیا اور عدالت کی جانب سے اٹارنی جنرل جو ہیں ان کو عدالت کے اندر طلب کیا گیا اور یہاں پر جو ڈیپٹی اٹانی جنرل جو اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عدالت جو سنی تھات کونسل کی جانب سے جو دو درہاستیں ہیں وفاق کی سطح پر اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی سطح پر وہاں پر ہمیں جو ہے وہ فریق نہیں بنایا گیا جس کے بعد عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ کو فریق بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا اس حوالے سے وقفے کے بعد جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوں اس کے ساتھ جو عدالت ہے اس کی جانب سے الیکشن کمیشن حکام کو بھی عدالت کے اندر طلب کیا گیا تھا اور وقت کے بعد جیسے ہی سماس شروعی تو یہاں پر جو سنی تھات کونسل کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ ان کی جانب سے بھی جو عدالت کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور ابتدائی طور پر جو دلائل تھے وہ اس حوالے سے دیئے گئے تھے کہ آیا سنی تھات کونسل کی جانب سے جو درہاست دی گیا وہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے عدالت کی جانب سے ابتدائی طور پر سماعت کرتے ہوئے جو وہ فیصلہ سن رہا گیا اور عدالت کی جانب سے جو سنی تھات کونسل کی جانب سے مطلب دو درہاستیں آئی تھی مخصوص نشیستوں کے حوالے سے عدالت کی جانب سے وہ درہاست منظور کر لی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا سنی اتحاد کاؤنسل کی محسوس نشستوں کے حوالے سے عدالت کی جانب سے ان دونوں کی حد تک وہ فیصلہ بھی جب وہ بھی موطل کر دیا گیا ہے حاشر یہاں پر یہ بھی بتائے گا جس طرح سے ریمارک سامنے آئے جسیس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صرف سنی اتحاد کاؤنسل کی محسوس نشستوں کی حد تک پیسٹے موطل کر رہے ہیں کتنی یہ محسوس نشستیں ہیں جو سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے جو موقع عدالت کے اندر اپنایا گیا ہے وفاق کی صدا پرم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس مجموعی طور پر جوہاں وہ 83 نشستیں ہیں اور 83 نشستوں کے حساب سے اگر محسوس نشستوں کے تناسب کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 23 محسوس نشستیں جوہاں وہ سنی اتحاد کاؤنسل کی بندیاں جو کہ عدالت کے اندر کہا گیا ہے اس کے ساتھ عدالت یہ کیونکہ فیصلہ ہوا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اس کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جس کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل کی جو محسوس نشستیں ہیں وہ دیگر جماعتوں کی محسوس نشستوں کے تناسب کے حساب سے ان جماعتوں کے اندر جوہاں وہ تقسیم کر دی گئی تھی جس کے بعد مسلم جیگ نون پاکستان پیپل پارٹیز میں دیگر جو مسلم جماعتیں ہیں ان میں کے حصے جوہاں یہ محسوس نشستیں آئی تھی جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کا یہ موقع ہے کہ ان کی مجموعی طور پر جاؤ وہ 83 کے حساب سے 23 محسوس نشستیں جوہاں وہ بنتی ہیں جس کے اندر اقلیتوں کی نشستیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہواتین کی محسوس نشستیں بھی شامل ہیں تو یہ نشستیں جوہاں یہ ہمیں واپس کی جائیں تو عدالت کی جانب سے تحال اس سوالے سے تو کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا لیکن جو فیصلہ کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ جوہاں الیکشن کمیشن کی جانب سے جس کی بنیاد پر محسوس نشستیں جوہاں وہ دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھی تو وہ فیصلہ جوہاں جسر منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کی جانب سے اس سوالے سے فیصلہ سنایا گیا اور وہ فیصلہ جوہاں وہ موطل کر دیا گیا جبکہ سنی اتحادت کا انصر کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ان کی تئیس محسوس نشستیں جوہاں وہ بندنی ہیں